بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس حوالے سے پندوں کو تیاری کے دوران یا پیڑ کے اندر گالے کے اندر کچھ چیزی بتائیں جس سے ہمارا پندہ زیادہ ترہی نہ کریں یہ بہت زیادہ مسئلہ پندوں کے اندر آتا ہے جہاں گرمی ہے گرمی کے اندر پہلے سٹاپ ہو گیتا تھا شعب لیکن ابھی کنٹینو ہے چل سو چل ہے تو یہ ایک ایسا ایشو ہے تلخیقہ کے شکاری حضرات ہیں یا کوئی استعاد حضرات ہیں تو وہ بے باس ہو جاتے ہیں ایک ہیرے جیسا پندہ جو ہے وہ صرف ایک ڈاؤں کی وجہ سے زیر ہو جاتا ہے تو یہ ایسا ایشو ہے جس کے اندر مالک جو ہے یا گاہ دینے والا جو ہے یا جو استعاد حضرات ہیں بے باس ہو جاتے ہیں تو اس ایسی پوزشن کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کیا رہے گئے کہ آپ نے جانبہ لگائے ہوئے ہیں یا آپ پیڑ کے اندر چلے گئے ہیں تو گلاب دے رہے ہیں تو جب آپ کا پندہ بہت زیادہ تلخ ہو جاتا ہے ڈاؤں کے اندر آجتا ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا رکھنے کے لیے اور طاقت میں رکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک جناب ملے گا کشتہ صدف کشتہ صدف کہہ لیں یا صدف مرکب کہہ لیں یہ ملے گا جناب یہ ایک تو اس کے اندر کیلشم ہوتا ہے ویٹامن ڈی ہوتا ہے یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہے اس کے اندر کیلشم موجود ہے اور دوسرا یہ ہے یہ پہترین جو ہے یہ گرمی کا توڑ ہے تو یہ آپ نے جناب کھالک اندر آپ نے لگانا ہے تقریباً آپ نے جو ماچس کی پیل کے اوپر جو مسالہ ہوتا ہے اس مقدار میں کہہ لیں آپ اس سے دبل کر لیں یہ آپ نے لگانا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کو ملے گا جناب کشتہ مرجان یہ کشتہ مرجان جو یہ دل کی دھڑکن کو کنٹرور کرتا ہے دل کی گبرہت کو دور کرتا ہے اور جسم کے اندر انرجی پیدا کرتا ہے اور جسم کے اندر جو آنا یہ اضافی جو اس کے خون کا بہاؤ کی بہت زیادہ جو آنا وہ تیزی اس کو کور کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ نے جو آنا اسمال کرنی انگالے کے اندر گرہ آپ بیسے جو روٹین ویسے دے رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس پیٹ کے اندر اس وقت کی پوزشن کے اندر آپ کو زیادہ علم ہوگا تو اس حساب سے آپ گرہ تیار کریں گے جو بھی آپ گرہ تیار کر رہے ہیں یا جو بھی آپ نے گرہ تیار کر لیا ہے اس کے اندر یہ دو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں تو انشاءاللہ طرح جو آپ کا پیٹ کے اندر کھڑا نہیں ہو رہا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ طرح وہ بھی جو ایک دم ایسی ہو جائے گا جیسے اس کو پہلا پانی اس کا اس کو تو پتہ نہیں ہے ان سب بہت ہی لاجباز بہت ہی کمال کر چاہتا ہے اس کا تو اس حساب کریں انشاءاللہ طرح دعویوں میں یاد رکھیں اور کوشش کے آئے کے بیڈے بھی دور زیادہ زیادہ لائک کیا کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں جناب اور اجازت جناب اللہ حافظ